امریکہ میں ہر نومبر کے آخری جمعیرات کو یوم تشکر کے طور پر بنایا گیا داتا ہے جہاں احباب ایک دوسرے کو کھانے پر مدو کرتے ہیں وہیں کچھ تنظیم میں ان لوگوں کو ان خوشیوں میں شریک کرتی ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے اسی حوالے سے لانگ آئیلینڈ کے کم آمدانیوانے علاقوں میں مسلم یوت آف لانگ آئیلینڈ اور اتنا ریلیف یو ایسے کے ذہر ہے اتمام تخصیم کے پروگرام سے پہلے ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں ضرورت مندوگوں میں گرم کپڑے کھانے گروسری سمیت مختلف تحف دیئے گئے تخصیم کے پروگرام سے پہلے ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں مختلف مقررین نے خطاب کیا نیوارک کے ممتاز نوجوان عالم دین مفتی فرہاں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدقے کا مطلب لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی سرکل آف نورت امریکہ نیوارک کے صدر حامی صدقی نے مساجد کا شکر اردہ کرتے ہوئے کہ رہا کہ ان مساجد کے بغیر ہم اتنا بڑا کام انجام نہیں دے سکتے تھے تحف کی اس تقسیم کے موقع پر بڑی تعداد میں والنٹیرز موجود تھے ان والنٹیرز میں بزرگ خواتین اور بچے شامل تھے ناساو کاؤنٹی کے منتخب لیجسٹیٹر کیری سولیجز میں موجود تھے جنہوں نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ملے ہیں اور ہی مجھے ہوئے کہ پرگرام کے اورگین ایدر شاہد فاروقی نے دنیا نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا بہت سارا سامان ایک نیدی کمیونٹی میں تقسیم کیا ہے جہاں سینکڑوں لوگ آئے اور انہوں نے بلینکٹس، جیکٹس، ہوڈیز، کمفرٹرز، سوکس، گلوز، اینڈ کیپس ایکنہ ریلیف سے حاصل کیے اور بہت خوش واپس گئے یہ بہت اچھا میسیج تھا جو ایکنہ ریلیف کے ذریعے اس کمیونٹی کو پہنچا اس موقع پر علاقے کے لوگوں نے مسلم کمیونٹی کا شکریہ عدد کرتے ہوئے کہا دعائی بات کرتے ہوو میرے والوگ رہے جانبی بات کرتے ہوو لیک McC Iraratセ Insideed Billie دعائی بات کرتے ہوو کیا لئی و تطلب Milwaukee ��ری wife دعائی بات کرتے ہو Spattering دعائی بات کرتے ہو halfway اسnicos، دعائی بات کرتے ہو �무�اً جائنگو000 تمام عرسی اعتدًہ شğı Brہت کا دعائیب جنگوہ لاسنے شروع слушول اکنال ریلیس کے ترجمان کے مطابق اس طرح کے پروگرامات دوسرے شہروں میں بھی منقب کی جائیں گے شروع کی جائز خوشیوں میں خوش ہونا بھی ایک عبادت ہے محبزہ صدیقی دنیا نیوز لانگ آئلینڈ نیران